بندے پرسوتموں سریسی تھاکر نے ان سے انروز کرتے ہوئے کہا آپ ایسا ایرنجمنٹ بیوستہ کر دیں جس سے ہمارے بچوں کو کوئی دکت نہ ہو ایسا کریں گے جس سے آپ کی باتوں کو دوسرا کوئی اُلٹ نہ سکے فقیر بابو بولے ایسی چیشتہ کرنے پر یہاں بھی ایک سینٹر کیندر بنایا جا سکتا ہے تپوان کے بچوں کے ویسے میں آفس کا دھارنا ہے کہ یہاں کے لڑکے پہلے سے دوسرے سکول سے جہاں تک پڑھ کر آتے ہیں اسے گوپن کر رکھتے ہیں اس لیے خوب اچھی طرح دیکھنا ہے کہ سارٹیفیکیٹ پرمال پتر لے کر آئیں تب تو کوئی گڑھ بڑی نہیں رہ سکتی ہے سیسی تھاکر جی بولے یدی پرمال پتر لائیں بھی تو کیا اپیوکت سمیں کے پہلے پر اکچھا دینے کی بیوستہ نہیں کر سکتے ہیں فقیر بابو بولے ہاں وہ بھی سمبہ ہو سکتا ہے پر یہاں کے سنچپت پاتھ کرم کے ویسےش نیم کے ویسے میں ویسو ویدیالہ کو ویسواس کرائے جا سکتا ہے ہم یہاں آئیں اور یہ دیکھیں کہ پڑھائی خوب اچھی ہو رہی ہے اس سے کام نہیں چلے گا بیوستہ کو سنتوس جنک بھاو سے بیاکھا کرنا ہوگا ایوہ مہ پرتیوتبادی ہونا چاہیے سیسی تھاکر جی بولے جب میں نے پہلے کیشٹو دا گپال پنچانن دا بنکم اتیادی کو لے کر آرمب کیا تھا اس سمیں ونڈر فل ایفیکٹ آسچر جنک فل دیکھا کتنے لڑکوں نے تین ورسوں میں ہی پاس کیا ہے جنہوں نے پاس کیا ہے ان کی سکھا بھی تھرڈ ریٹ ورث نمن استر کی نہیں ہے سکھا پدھتی کے ویسے میں میں نے کہا یا کر کے دیکھا ہے انہیں اس سمیں وہ لوگ کچھ لکھ کر کے رکھتے تھے سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اب یا دیکھ رہا ہوں کہ لکھت نہ رہنے پر کچھ دنوں کے بعد وہ چیز ماتھے میں نہیں رہتی ہے اس لیے اس بار میں نے یہ تی کیا ہے پرپل کو دکھاتے ہوئے ان لوگوں کو لے کر اور دو برامہڑ ایمے کو جھٹا کر نئے ڈھنگ سے آرمب کروں گا پرسنوطر کے روپ میں سکھا پرسنگ نام کی ایک پستک بن جائے گی وہ کنوینسنگ پرتے سندیپی ہوگی یا نہیں یا نہیں جانتا کیونکہ میں اپنی طرح اپنی بھاسہ میں ہی تو کہوں گا اپنے ایکسپیرینسز ابھی گتاؤں کو میں اڑیل کر جاؤں گا لکھنا پڑنا نہیں جانتا ہوں مرکھ بیقتی ہوں اس لیے نہیں جانتا ہوں کی کیا ہوگا پھر بھی میرے پاس جو ہے اسے میں دوں گا آپ لوگوں کو اس میں سے ڈھونڈ کر سب کچھ نکال لینا ہوگا آپ لوگوں کی پتھتی کے ساتھ چلنا مجھے سنبھاؤ نہیں ہے ابھی تو تھوڑا کما ہے پہلے بی اے پاس سننے سے ہی بھائے ہونے لگتا تھا پھر بھی میں نے کیسٹو دا کے کہنے پر ہی سب کچھ دیا ہے جب کیسٹو دا کہنے لگے انگریجی میں دیں انگریجی میں دیں میں تو من ہی من ہستا تھا میں نے مجاک میں کہنا سرو کر دیا وہ بولے ٹھیک تو ہے ٹھیک ہو رہا ہے میری بھی جد ہو گئی جو بھی دل میں آتا تھا بولتا جاتا تھا مانو میگ کے ٹکڑے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں اور میں انہیں پکڑ کر پھیکتا جا رہا ہوں جدی ہٹھات کوئی ورڈ ڈراؤ سبد چھوٹنا کر جاتا تھا تو پوچھے جانے پر بھی میں کہنے ہی پاتا تھا اسے لے کر انہیں گھنٹوں تک لگاتا اور چنتہ کرنی پڑتی تھی اس کے بعد کیسٹو دا نے مجھے دوہے میں دینے کو کہا کیا میں دوہوں میں کہا سکتا ہوں بجپن میں جس پرکار سبھی کچھ نہ کچھ لکھتے ہی ہیں میں نے بھی دو ایک قویتہ لکھی ہے کین تو دوہے میں کہنا کیا سمبھو ہے کیسٹو دا کے دباؤ ڈالنے پر بولنا آرمب کیا اور بولا بھی وہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں آپ تھوڑا دیکھیں اور سنیں میں نے اتنا جو کچھ کہا ہے کیا ہے مجھے اس میں ایک ہی رس ملتا ہے ماں سے بہادری لوٹنے کی پرول اکچھا اسی آسا میں سب کچھ کرتا تھا ماں سن کر بولے گی اچھا ہوا ہے وہی تھی میری سارتھکتہ میرا پورسکار ماں چلی گئی اب اور کوئی رس نہیں ملتا ہے سی سٹھاکر نے کیسٹو دا بھٹا چارے کو اس کھاتا بہی کو لانے کو کہا جس میں ان کے دوارہ کہے گئے دوہے نوٹ کیے گئے ہیں کیسٹو دا لے کر آئے اور پڑھنے لگے اس پرکار گھنٹوں تک ویبھن نبیسیوں کے انیک دوہوں کو پڑھ گئے فکیر بابو سن کر اچمبت ہو گئے سی سٹھاکر جی بولے کیا یہاں چھپانے کے لائک ہے فکیر بابو بولے کیا کہتے ہیں یہ تو کیول دوہے نہیں ہیں بلکہ انت دھنگ کے گابی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اتی سندر ہوئے ہیں دوہوں کو پڑھے جانے کے بعد سی سٹھاکر بولے ہمارے یہاں کا ایجوکیشن سکھچا نیتانت ڈومیسٹک گھرےلو دھنگ کا ہوتا ہے یہاں کے لڑکے لڑکیاں بی اے اے میں پاس کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ سکھچت ہوئے ہیں وہے گھومیں گے فیریں گے گھرولیو ہاساں میں باتیں کریں گے اسی بھاو میں ایک گلاس پانی دیں گے ایک بار کلکتہ سے میٹرکولیٹ میٹرک پاس ایک لڑکی نے آسرم میں آ کر دیکھا کہ ایک بی اے سی پاس لڑکی بھی گاؤں کی انپڑ لڑکیوں کی طرح کمرے میں کپڑا باندھے کالکھ لگی ہانڈی ماج رہی ہے اسے دیکھ کر وہ کسی پرکار بھی بسواس نہیں کر سکی کہ وہ اتنا ایجوکیٹیڈ سکھچت ہے پھکیر بابو اتینت اتصاہ ادپت ہوئ تھے اسی پرکار باتیں کرنے میں کچھ سمیں کٹ گئے اس کے بعد سی سی تھاکور کو پرنام کر انہوں نے بیدالی سی سی تھاکور نے انہیں پنہ آنے کے لیے کہا آلوچنا پرسنگ پرثم کھنڈ پیش سنکھیا انہتر ستر اور اکہتر سے جائے گروہ